السلام علیکم میں ہوں سید زشان حمدانی فرام حمدانی زمین ایڈوائزرز آج میں آپ کو گلبرگ گرین میں موجود ریزیڈنشل پروجیکٹ سمامہ سٹار اینڈ سمامہ گلبرگ کا وزٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ سے متعلق چند اہم معلومات کروں گا تو جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے گلبرگ گرین میں انٹر ہوتے ہی رائٹ سائٹ پر بی بلوک میں پلات نمبر بیس اور پلات نمبر اکیس پر یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے جس پر پہلے تین ٹاورز کا نام سمامہ سٹار ہے جبکہ اگلے تین ٹاورز کا نام سمامہ گلبرگ ہے دو سو بیس فیٹ چوڑی گلبرگ ایکسپریس وے پر موجود یہ پروجیکٹ ہے جو کہ سی ڈی اے سے اپروڈ ہے اور اس کا این او سی کلیر ہے فرنٹ سائٹ پہ اس کی تمام کمرشل شاپس ہیں جو کہ کلاث مارکیٹ بنائی گی ہے اور بیک سائٹ پہ چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے فارم ہاؤسز ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یعنی اس پروجیکٹ میں موجود تمام ریزیڈنچل اپارٹمنٹس کا ویو جو ہے وہ فارم ہاؤسز کا ویو بنتا ہے اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہاں سے جو سوسائٹی کا مین انٹرس ہے سوسائٹی کا زیرو پوائنٹ اسلام آباد ایکسپریس وے تو وہاں تک تقریباً ایک منٹ کا ڈسنس ہے اس پروجیکٹ کا فرنٹ الیویشن جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزیڈنچل انٹرس بیک سائٹ سے ہے جہاں پر ریسپشن وغیرہ بنائے گئے ہیں جگہ جگہ پر الیویٹر لگائے گئے ہیں اور اس کی بیسمنٹ میں ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ ہے یعنی یہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کو ایک اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک کار پارکنگ جو ہے وہ ان کی اپارٹمنٹ کی پرائس میں انکلوڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیک سائٹ پہ کافی بڑا ایریا جو ہے وہ پارکنگ کے لیے رکھا گیا ہے یہاں پر تقریباً تین سو سے چار سو گاڑی ایک وقت پہ پارک ہو سکتی ہے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ ہر وقت یہاں پر موجود ہیں تاکہ وہ آپ کی گاڑیوں یا بائک کی سیفٹی کر سکیں سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ٹو بیڈ نان فرنشٹ اپارٹمنٹ کا وزٹ کراؤں گا جس کا کورڈ ایریا سات سو انتر سکیر فیٹ ہے اور جس میں انتر ہوتے ہی سامنے ٹی وی لانچ ہے اور ٹی وی لانچ میں ونٹیلیشن کے لیے ایک کھڑکی رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ اوپن کچن ہے ٹی وی لانچ کے بعد دو بیڈ روم ہیں دونوں بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہیں اور ایک بیڈ روم کے ساتھ ٹیرس رکھا گیا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ پیچھے فارم ہاؤسز کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور اس نون فرنشٹ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کے رنٹ ہی بات کریں تو یہ تقریباً چالیس سے پینتالیس ہزار رنٹ ہے اور ٹو بیڈ فرنشٹ اپارٹمنٹ کا رنٹ تقریباً ستر سے اسی ہزار روپے ہے ون بیڈ اپارٹمنٹ کا کورڈ ایریا پانچ سو ستائیس سکیر فیٹ ہے جس کی کول قیمت ستر سے پچھتر لاکھ روپے کے درمیان ہے ون بیڈ فرنشٹ اپارٹمنٹ کا رنٹ ساٹھ سے پینسٹھ ہزار روپے ہے ون بیڈ نون فرنشٹ اپارٹمنٹ کا رنٹ پینس سے چالیس ہزار روپے ہے تین بیڈ روم اپارٹمنٹ جس کا کورڈ ایریا بارہ سو چھبیس سکیر فیٹ ہے اور اس میں تین بیڈ روم، تینو آٹیش واش روم، ٹی وی لانچ، آپن کچن اور چھوٹا سا سٹور ہوتا ہے اس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب ہے تین بیڈ فرنشٹ اپارٹمنٹ کا رنٹ ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار روپے درمیان ہے اور تری بیڈ نون فرنشٹ اپارٹمنٹ کا رنٹ تقریباً ستر سے اسی ہزار روپے کے درمیان ہے فیسلیٹیز کی بات کریں تو یہاں پر پانی اور بجلی کی سہولت موجود ہے گیس کی لائنیں سوسائیٹی میں بچھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ بھی گیس کا کنیکشن بحال نہیں ہوا باقی یہاں سے کمرشل مرکز جو ہے وہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور ایک بڑا امتیاز مال جو کہ اس پروجیکٹ سے چند سیکنڈ کے ڈسٹنس پہ موجود ہے تو آج ہم نے سمامہ سٹار اینڈ سمامہ گلبرڈ کا وزٹ کیا اور اس سے متعلق چند اہم معلومات آپ کو پروائیڈ کی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ جزاک اللہ تو آج ہم تبیر کریں روح موسیقی